سیلفی لینے یا فیس بک لائیو کے ذریعے دنیا تک اپنی بات پہنچانے میں کوئی برائی نہیں ہے خاص کر خوشی کے موقع پر تو اب بہت سے لوگ ایسا کرنے لگے ہیں لیکن سیلفی کے چکر میں کوئی اپنی زندگی داؤں پر لگا دے تو اسے آپ کیا کہیں گے ناکپر کا یہ واقعہ کچھ ایسا ہی ہے یہاں بیچ ندی میں گیارہ دوستوں نے ایک چھوٹی سی ناؤں میں سیلفی لینے اور فیس بک لائیو کرنے کا پروگرام بنایا لیکن اسی کوشش میں بیچ ندی میں ناؤں ایسی پلٹی کی زادہ اور دوستوں کے لیے یہ پروگرام موت کا پروگرام ثابت ہوا ایسے خوشنما سیلفی اور فیس بک لائیو ہم میں سے ہر کوئی تقریبن ہر روز دیکھتا ہے پھر چاہے وہ تصویریں کسی کے کچن میں ایک کھانا بنانے کی ہوں یا پھر ایسے ہی کسی ندی یا ڈرین میں پکنک منانے کی جسے جہاں جب بھی کوئی خوشی ہاتھ لگتی ہے لوگ انہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر ان خوشیوں کو مانو اور بھی پڑھا لینا چاہتے ہیں ناکپور کے نوجوانوں کا یہ گروپ بھی ایک پکنک کے بعد وینا ندی پر بنے ڈیم میں ایسی ہی مستی کر رہا تھا ڈونگی میں سوار گیارہ دوست کبھی سیلفی لے رہے تھے تو کبھی فیس بک لائف پر جی بھر کر ویڈیو اپلوڈ کر رہے تھے کوئی لہروں پر گانا گا رہا تھا کوئی ساتھ نہ آنے والے دوستوں کو اُلہنہ دے رہا تھا کوئی مستی کے دوران ڈونٹ ڈرینک اینڈ ڈرائیو کا میسیج بھی دے رہا تھا اور کوئی دوستوں کو بائے کر رہا تھا لیکن انہی خوشیوں کے بیچ نہ معلوم ان کی زندگی کب ان سے روٹ گئی کسی کو پتا ہی نہیں چلا اور اچانک یہ چھوٹی سی ڈونگی بیچ ندی میں کچھ یوں پلٹی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام خوشیاں موت اور ماتم میں تبدیل ہو گئیں ندی کی دھار پر دوستوں نے لی موت کی سیلفی موج مستی کے دوران گہرے پانی میں پلٹی ناؤ موت سے پہلے فیس بک لائف سے بھانٹی خوشیاں مگر سیلفی کی ہون میں بگڑ گیا ناؤ کا بیلنس دراصل یہ دوست اپنے ایک ساتھی کے ورث ڈیس سیلیبریشن کے سلسلے میں اسی وینا ندی کے ترٹ پر پکنک کے لیے پہنچے تھے دوپہر کو لنچ وغیرہ کرنے کے بعد سبھی دوستوں نے ندی کی دھار پر موج مستی کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک چھوٹی سی ناؤ یعنی ایک ڈونگی میں سبھی کے سبھی گیارہ دوست سوار ہو کر نکل پڑے نوکہ ویہار کرنے یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اسی نوکہ ویہار کے دوران سیلفی اور فیس بک لائف کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ان کی جان پر بنایا سیلفی کی ہون میں ناؤ کا بیلنس بگڑا اور ایک آئیک یہ ناؤ گہرے پانی میں پلٹ گئی پھر تو کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں رہی ستم دیکھئے کہ گیارہ میں سے صرف تین دوست ہی تیر کر پانی سے باہر نکل سکے جبکہ دیر رات تین لاشیں باہر نکالی گئی اور باقی دوستوں کا اب بھی کوئی پتا نہیں ہے یقیناً ایک ذرا سی لاپرواہی ایک ساتھ دوستوں کی زندگی پر بھاری پڑ گئی ستم دیکھئے کہ موت سے چند سیکنڈ پہلے تک بھی ان دوستوں کو اپنے آنے والے وقت کی خبر نہیں تھی سب ہی بہت خوش تھے لگاتار ہنس رہے تھے کھل کھلا رہے تھے اور تو اور فیس بک لائف کے دوران اپنے اپنے دوستوں اور جانکاروں کو وش کر رہے تھے بائے بھی کہہ رہے تھے لیکن اگلے ہی پل جو کچھ ہوا وہ کسی نے نہیں سوچا تھا ادھر لائیو اور سیلفی کے چکر میں دوست ناؤ کے ایک پونے میں کھٹھا ہو گئے اور ناؤ اچانک گہرے پانی میں پلٹ گئی پھر تو فیس بک لائف پر زندگی کے ساتھ ساتھ ٹیلی کاسٹ ہوئی موت کی لائف تصویروں نے ہر کسی کے رونگٹے کھڑے کر دیئے مگر جب تک اپنے دوستوں کی موج مستی دیکھ رہے لوگوں کو ان کے انجام کا پتا چلتا ڈیم کے کنارے موجود لوگوں کو ناؤ کے دوبنے کی خبر مل گئی انہوں نے فوراں پولس کو خبر دی اور رہت اور بچاؤ کا کام بھی شروع ہوا مگر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کیارہ میں سے صرف تین دوست ہی تیر کر باہر نکل سکے تین کی لاشیں برامت ہوئیں جبکہ باقیوں کا دیر تک کوئی پتا نہیں تھا کیا سلفی لینے کے جکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے یہ دوست ایسا کرنے سے بچ سکتے تھے یا پھر کیا انہیں ایسا کرنے سے روکا جا سکتا تھا جواب ہاں میں ہے اگر اتنے سارے دوست ایک چھوٹی سی ناؤں میں بیچ ندی میں نہ جاتے سابدھانی سے سمجھوتا نہیں کرتے یا پھر انہیں شاسن پر شاسن کے اور سے روکا گیا ہوتا تو یقینا یہ حادثہ نہیں ہوتا خوشی کے ان لمحوں کے فوراں بعد موت دستک دینے والی ہے یہ کس کو پتا تھا لیکن ناگپور میں وینا ندی کے ڈیم پر گیارہ دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا سیلفی اور فیس بک لائیو کے چکر میں ناؤ پلٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ہی کے سب ہی دوست گہرے پانی میں سما گئے پھر تو کم ہی ایسے خوش قسمت تھے جو تیر کر ندی سے واہر نکل سکے جبکہ زیادہ تر دوست ندی کے پانی میں کچھ ایسے ڈوبے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنوں سے دور چلے گئے خبر ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچی راحت اور بچاؤ کے لیے سرچ پارٹی اور گوتا کھروں کو بھی بولایا گیا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی ناؤ گہرے پانی میں ڈوب گئی اور ساحل پر کچھ باقی بچا تو وہ تھا افسوس اور لوگوں کے سینے میں کبھی نہ بھرنے والا زکم اب سوال یہ ہے کیا اس حادثے سے بچا جا سکتا تھا کیا سیلفی اور فیس بک لائیو کے چکر میں زندگی گمانے سے یہ نوجوان خود کو روک سکتے تھے اور کیا ایسے نوجوانوں کو ایسی گلتی کرنے سے کوئی اور روک سکتا تھا تو ان تمام سوالوں کا جواب ہاں میں ہے اچھا تو یہ ہوتا کی ایک ساتھ اتنے دوست ایک چھوٹی سی ڈونگی میں سوار ہی نہیں ہوتے اگر نوکہ ویہار کے لیے سوار ہوئے بھی تو کم سے کم سیلفی اور فیس بک لائیو کے چکر میں چھوٹی سی ناؤں میں اتنی اچھل کود نہیں مچاتے کی ڈونگی ندی میں ڈوب ہی جاتی لیکن یہ تو رہی دوستوں کی بات بارش کے اس موسم میں پھر ان دوستوں کو شاسن پرشاسن کی اور سے یوں نوکہ ویہار کرنے سے کیوں نہیں روکا گیا یہاں ایسے آئیوجنوں پر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی یقیناً اگر پرشاسن نے احتیاط برتی ہوتی تو شاید ایسا نہیں ہوتا ان حالات میں اب بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ لوگ ایسی گلتی نہ کریں خطرناک جگہوں پر سیلفی اور لائیو کے چکر میں اپنی لائیو برباد نہ کریں تاکہ زندگی سلامت رہے کوشلندر پانڈے ناکپور آج تک ایکسپریس وے اگر لوگوں کو جلد سے جلد ان کی منزل تک پہنچانے مدکار ثابت ہوتا ہے تو ایکسپریس وے پر خطرہ بھی بہت ہے گرج یہ ہے کہ ایکسپریس وے پر گانیاں بہت تیز رفتار سے دورتی ہیں لیکن نویڈا اور گریٹر نویڈا ایکسپریس وے پہو کچھ لوگوں نے مزاگ بنا لیا کچھ یہاں گاڑیوں کی ریس لگانے لگے ہیں تو کچھ سٹے بازی کے چکر میں اب گھردور تک کر رہے ہیں یہ دونوں ہی تصویریں نویڈا گریٹر نویڈا ایکسپریس وے کی ہیں ایک تصویر جہاں رفتار کے کہر کی کہانی بیان کرتی ہے وہیں دوسری تصویر ایکسپریس وے جیسی خطرناک جگہ پر گھردور کے سر پھرے مقابلے کی گواہی دیتی ہے اور یہ دونوں تصویریں نویڈا اور گریٹر نویڈا پولیس کو مو چڑھانے والی ہیں لیکن اس سے پہلے کی ان تصویروں کے مائنے اور ان کے انجام سے ہم آپ کو واقف کرائیں آئیے پہلے ایک ایک کر دونوں تصویروں کے پیچھے کی کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی تصویر ایکسپریس وے پر رفتار کے کہہر کی ہے ایکسپریس وے کے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ایک ساتھ الگ الگ لین پر کئی گاڑیاں پوری رفتار سے دوڑ رہی ہیں ویسے تو ان تصویروں کو یوں دیکھ کر ان گاڑیوں کی صحیح صحیح رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن ایکسپرٹس کی مانے تو یہ پرمیسبل لیمٹ سے کہیں بہت زیادہ تیز ہیں اور پھر اس رفتار کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھئے لین میں کنارے چل رہی ایک سویفٹ ڈیزائر کار کیسے ایک لیمبورگینی سپورٹس کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی کوشش میں سویفٹ ڈیزائر کا بیلنس بگڑتا ہے اور کار روڈ پر لہرانے لگتی ہے اب ڈیزائر کی چپیٹ میں آنے سے بچنے کے لیے لیمبورگینی کا ڈرائیور کار کو بائیں اور دبا دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائیں اور سے آ رہی ایک ایک ایکو کار لیمبورگینی سے ٹکراتی ہے اور بے کابو ہو کر ایکسپریس وے کے کنارے کی طرف جا کر پلٹ جاتی ہے اس حادثے میں ایکو کے ڈرائیور کی جان چلی گئی یہ تو رہی حادثے کی تصویریں حقیقت یہ ہے کہ اب تک پولیس اس حادثے میں شامل لیمبورگینی اور اس کے ڈرائیور تک نہیں پہنچ پائی ہے دوسری تصویر بھی نویڈا کے اسی ایکسپریس وے کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں حالنکہ اس تصویر کی صحیح تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے لیکن تصویریں بتاتی ہیں کہ کس طرح کچھ بد دماغ اور سر پھرے لو ایکسپریس وے جیسی خطرناک جگہ پر ہورس ریسنگ میں لگے ہیں جس ایکسپریس وے کی رفتار اتنی تیز ہونے کی وجہ سے وہاں پیدل چلنے جانوروں کو لانے پر روک ہے اسی ایکسپریس وے میں دیکھئے کچھ لوگ کیسے گھردوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لوگ ان کی تصویریں اتار رہے ہیں گریمت یہ ہے کہ اس ہورس ریسنگ سے یہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا جبکہ اس ماملے میں پولیس اب تک وائرل ویڈیو میں گنے گاروں کا پتا ڈھونڈنے میں ہی لگی ہے گھردوڑ کرنے والے لوگ فرار ہیں حالانکہ پولیس پرشاسن اپنی جگہ ہے ایسی حرکت کرنے والے لوگوں کو بھی خود ایسا کرنے سے پہلے سو بار ضرور سوچنا چاہیے آج تک بیورو زندگی بچانے کی بھرپور کوشش ہوئی لیکن میرٹ کے پارشت محمد عارف گازی کو بچائے نہیں جا سکا جیسے ہی عارف کی موت کی خبر سامنے آئی پریشنوں میں کفرام بچ گیا میرٹ میں وارڈ نمبر 66 کے پارشت عارف ریوار دیرشام اپنے ساتھی شاداب کے ساتھ کوتوالی لاکے میں ایک ہیر سیلون پہنچے تھے اچانک کچھ بدماش آئے اور دونوں پر تاور دوڑ بھونیاں برسانے لگے عارف اور شاداب کو لہلوہن کر آروپی فرار ہو گئے لوگوں نے آنن فانن میں دونوں خائلوں کا سپتال پہنچایا لیکن پہلے پارشت عارف اور بات میں شاداب کی بھی موت ہو گئی پولیس اسے آفسی رنجش کا ماملہ مان رہی ہے اس میں کچھ پرانی رنجش سامنے آ رہی ہے تو اس میں ہم لوگ ابھی ان کے پریجنوں سے بات کر کے اس میں مقدمہ لکھ کے اور جو بھی اس میں ابھیوکت ہے جو بھی جنہوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے ان کی ایرسٹنگ ہم لوگ کریں گے پارشت کی ہتیا کی خبر سے علاقے میں ہر کم مج گیا عارف سمرتھکوں کا حجوم لگ گیا جنہیں خدیڑنے میں بھی پولیس کو خاصی مرشکت کرنی پڑی میرٹ جیسے سمویدنشیل شہر میں سرے شام پارشت کی ہتیا نے قانون ویعظتہ پر بھی سوال کھڑے کر دیئے ہیں موکی منتری یوگی کی بار بار سخت تاقیدوں کے باب جو بڑھتے آپ رادوں سے یہ سوال اور بھی گمبیر ہو جاتے ہیں اسمان چودری میرٹھے آج تک موسیقی